اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب یہ شام کے بعد کی سٹوری ہے تیز آندھی تھی آندھی کے بعد بارش ہوئی ہے تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے گن بہت ہوا ہے اور لائٹ چلی گئی ہے اور لائٹ آتی ہے پھر آپ کو پتہ ہے لائٹ چلی جائے تو پھر اس کا آنے کا کوئی پتہ پتہ نہیں ہوتا تو سارے گھر کے پردے جو ہے نا کوئی کہاں ٹنگا کوئی کہاں ٹنگا اور جس کا جو دل کیا وہ وہاں سویا پھر لائٹ جب آئی تو پھر سب ایک جگہ پر سوئے ابھی صبح ہو چکی ہے سب سوئے پڑے میں اور ان کے پاپا جو ہے نا وہ اٹھے ہوئے ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تو میں ابھی گیس ہے تو فٹا فٹا میں نے سوچا کہ صبح کا جو ہے نا اسی ٹائم سے فائدہ اٹھاتی ہوں اور ساتھ ہی دوبیر کا کھانا بھی بنا لیتی ہوں چنے کی دال بھگو کر رکھ دی تھی چنے کی دال کو کافی ٹائم ہو گیا ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا وہ بھگو چکی تو اب میں ناشتے کے بعد پانی گرم کیا اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر جو دال بھگوئی تھی اس کا پانی نکال دیا ہے خالی دال اب اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اچھا ہم میں سے بہت سارے جو ہے نا اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نشانی سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے نا پانی کو بوائل کونسی چیزوں میں کرنا چاہیے پہلے اور کونسی چیزوں میں نہیں کرنا چاہیے تو آپ یوں نشانی دال لیں کہ جو چیزیں زمین کے اندر اگتی ہیں مثال کے طور پر آلو ہے گاجر ہے شکرکندی ہے تو ان کو ہم ڈریکٹ ٹھنڈے پانی میں بھی نا ڈالیں اور بوائل کرنا رکھ دیں لیکن جو چیزیں زمین کے اوپر اکتی ہیں مثال کے طور پر چاول ہے اور ڈالیں ہیں بہت ساری جو چیزیں زمین کے اوپر اس طرح کی چیزیں چیزوں کو بوائل کرنا پڑتا ہے نا ان کے لیے آپ کو پانی پہلے بوائل کرنا پڑتا ہے اگر بوائل کر کے تو پھر ڈالیں اور چاول ڈالنی پڑتی ہیں یہ ایک رول ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے تو میں بنا رہی ہوں چنے کی دال کے ساتھ چکن کا مسالہ چکن جس طرح مسالہ جس طرح ہم بناتے ہوتے ہیں گریوی چکن گریوی بناوں گی اور اس کے اندر میں نے ایک پیاز اور لسن ڈال دیا یہ دیکھیں دال بلکل گل چکی ہے اس کو میں نے نا ٹوٹل بیس منٹ کلایا تھا اور تین کلاس پانی تھے اور ڈیڑھ کپ اس کا چنے کی دال تھی تو یہ اچھی طرح گل گئی نہ پانی زیادہ خوشک ہوا ہے اور نہ ہی پانی زیادہ اس کا ہوا ہے پ خوشک ہوا ہے اور اب پیاز کے اندر جو نا دال اس کے اندر میں نے نمک یا ڈیڑھ چمچ اس کے اندر پڑے گا نمک دال کے اندر تو ایک چمچ میں نے دال میں ڈال دیا آدھا چمچ میں اس چکن والی گریوی میں ڈال دوں گی تاکہ نہ یہ پیک کی رہے اور نہ وہ پیک کچھ نمک کا جائے گا اور کچھ نے اندر میں نے دال دی تھی نمک اور ہلدی اور اس میں اب میں باقی ڈال دوں گی ل Γآل میرچ اور دھنیا پا undercover اور تھوڑے سے میں نے کھڑے مثالیں ڈالے ہیں جس میں آپ کو دکھایا ہے میں نے ابھی موٹی لائچی ہے دارچینی ہے لونگ ہے اور یہ چیزیں ڈال کے نہ تو زیرہ پھر میں اینڈ پر ڈالتے ہوتی ہوں اور ٹوماتر اور ادرک اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچ بھی تو جو ہے نا گرائنڈر میں چوب کر کے تو وہ ڈال دی ہے کیونکہ میں نے آج ساتھ ہی بنانے ہیں چکن نگٹس تو چکن نگٹس کی بھی آپ کو ریسپی دیتی ہوں ایک ہاتھ میرا ساتھ ساتھ نا میں وہ بھی کام کر رہی تھی لیکن دکھاتی میں آپ کو نا کلپ اس کا میں اس ڈال کے بعد آپ کو نا ڈیٹیل بتاتی ہوں چکن نگٹس کے نا بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت ساری بہنیں جو ہیں بیٹیاں یہ لوگ اکثر مسئلہ مسائل مجھے بتاتے ہوتے ہیں کہ چکن نگٹس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آج سارے مسئلے ہی ہل کر دیتے ہیں اور پروپر ایکول جو کونٹیٹی ہوتی ہے نا اس حساب سے آہ میں بناتی ہوں تو آپ کو بھی بتاتی ہوں پانچ سو گرام بونلس چکن ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چار بریڈ کے سلائسز اور ہم سٹیپ وائز کام کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے جو میں نے نکال دیئے ہیں نا اس کے کنارے کناروں کو سب سے پہلے میں نے چوپر میں ڈال دیا اور اس کے نکال لیے ہیں بریڈ کرمز بن گئے ٹھیک اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے اور اب چوپر کے اندر میں ڈالوں گی وہی چار بریڈز اور یہ ہاتھوں سے ترود میں رڑ کے ڈال دیں آپ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں جب یہ بریڈ ہو جائے گی نا چوپ پھر اس کے اندر ڈال دوں گی میں بونلس چکن تو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اب چوپر کی جو ہے نا کیپسٹی اس کے اندر کتنی ہیں اور وہ کتنا روٹیٹ ہوتی ہے تو یہ بھی ساتھ ہم حساب لگانا پڑتا ہے تاکہ ہمارا چوپر بھی ایک دم سے اس کے اوپر ریٹ پڑے تو اس کی جو مشین ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے یا اس کے بلیڈ خراب نہ ہو جائیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ڈالنا پڑتا ہے پھر اچھا میں آپ سے ایسے بات کر رہی ہوں جیسے نا آپ میری ساری بچیاں ہیں اور اکثر بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں آہ اصل میں جب میں نا کچھ چیزیں ایسی بنا رہی ہوتی ہیں جیسے میری بچی اپنی دیکھ رہی ہے اچھا اس کے اندر ہم میں نے ڈال دیا ہے نمک اور لیسن ادرک کا پاوڈر اور کالی مرچ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ڈالنا چوپر کو دیکھیں آپ نے بالکل اس نے ایسے چوپ کیا جیسے آٹا گوندہ جاتا ہے نہ سرکا ڈالنا ہے نہ سوئے سوس ڈالنا ہے نہ انڈا ڈالنا ہے کچھ لیکورڈ نہیں ڈالنا اور چکن آہ بلکل ہی خوشک ہونا چاہیے اگر آپ نے واش کیا ہے تو کچھ دے ٹوکری کو انچا کر کے رکھ دیں نیچے کو ایسے برتن رکھ دیں تاکہ اس کا سارا پانی نچڑ جائے تو پھر آپ نے چوپر میں اس کو ڈالنا ہے نہیں تو پھر آپ کا جو بیٹر ہے نا یہ گیلا گیلا سا بنے گا اور آپ سے ہنڈل نہیں ہوگا تو نگٹس آپ کسی بھی شیپ کے بنا لیں اوول شیپ میں بنا لیں سکوئر شیپ میں بنا لیں جو اس طرح کا بزار کی شیپ ہوتی اس سے بنا لیں لیکن بنانے آپ نے بہت ہی پتلے پتلے ہیں جتنی ہم لوگ شامی کباب بناتے ہیں نا اس سے بھی ہاف بلک چپٹا ہونا چاہیے شامی کباب تو ہمارا ہوتا ہے موٹا کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے چکن بنائی ہوتی ہے چکن مطلب بوائل کر کے ڈالی ہوتی ہے یہ بوائل چکن تو ہے نہیں اور اس کی بلکل میش چکن ہے اور جب یہ چکن ہو جائے گی نا چوب تو پھر اس کے بعد تو پھر اس کو تھوڑی دیر آپ نے آٹے کی طرح گوننا جیسے میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انڈا اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرتے ہوئے سارے رکھ دیئے تھے ایک ٹرے میں رکھ دوں گی فریز کر دوں گی اور ایک ٹرے میں ابھی ان کو آہ ناشتے میں بنا کے دے دوں گی ان کا پیٹ شیٹ راضی ہو گیا تو جو ہے نا ماہم اب اس کو نہ باہر کی چیزوں کی لط لگ چکی ہے تو جب بھی آہ کوئی کسی کو گھر میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اب میں جنا چیز لینے کے لیے جانا ہے تو صفائی کرتے ہیں آندھی توفان کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر صفائی کا تو وکھرا ہی پروگرام بنانا پڑتا ہے اور نارمل صفائی تو پھر وہ رہتی نہیں ہے وہ تو پھر کرنی پڑتی ہے کوئی خاص صفائیاں تو صرف ڈال دیا اوپر برش لگا دیا ہے گراج کے اور اندر صفائیاں ہو چکی ہیں ایک جگہ پر ان کو میں کہتی ہوں بیٹھ جایا کریں جب صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو اب جو ہے نا ماہم کی چیز آئی ہے تو یہ اب کچھ ہیپی ہوئی ہے اور در پھر کیچڑ کر دیا اب ریمپ دھوتے ہیں ریمپ دھونے کے بعد موسم دکھاؤں آپ کو پھر سینا کڑکتی ہوئی دھوک نکل آئی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے موسم بہتر ہو چکا ہے واقعی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر بھر لوگ پسند آیا کرے تو سبسکرائب اور لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ